بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈرٹین مائی سلیبرٹیز امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سجل علی اور آہد رضا میر کو لے کر ایک ایسی نیوز جسے جان کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ لوگ کو کلیرلی پتہ چل جائے گا کہ قصور کس کا ہے سجل علی کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اور وہ کیسے نکلی ہیں اور آہد رضا میر کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے اور وہ کیسے ہیں اور ان کی ریلیشن کے بیچ میں آنے والا تھرڈ پرسن کون ہے کہ واقعی سجل علی کسی اور کے ساتھ سیریس ہیں یا آہد رضا میر کا کسی اور کے ساتھ فیر چل رہا ہے جس اب میں آپ سے اس فیڈیو میں شیئر کروں گی اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی شیئر کروں گے جسے جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سجل علی سبور علی کی سسٹر ہیں اور دونوں سسٹر اس کو ہی شاپیز انڈسٹری میں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہے سجل علی کی شادی آہد رضا میر کے ساتھ تیہ پائی آہد رضا میر کے ساتھ ان کی شادی بہت زیادہ سادگی کے ساتھ ہوئی تھی اور یہ پھر اس کے بعد امریکہ سیٹل ہو گئی اپنے انلاؤز میں اور سننے میں یہ آتا تھا اور یہ خود بتاتی تھی اپنی زبانی سجل علی کے ان کے انلاؤز بہت اچھے ہیں مادہ انلاؤ بہت اچھے ہیں فادہ انلاؤ بہت اچھے ہیں کیونکہ سجل علی کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی نہیں ہے تو اس لیے وہ انہیں بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں بلکہ بیٹیوں سے بھی بھڑ کر رکھتے ہیں سجل علی کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ سوسر تو بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ وہ ان کی بہو ہیں وہ ان کو بیٹی کے طرح ہی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور آدرازمیر بھی بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور وہاں پر جتے بھی شوز ہوتے تھے وہاں پر اقصداء ہی نظر آتے تھے پھر سبور علی کی جب انگیز مینٹ ہوئی تو تب بھی یہ اقصداء نظر آئے آدرازمیر بھی آئے اور ان کے انلاوز بھی آئے اور سننے میں یہ آیا تھا کہ سبور علی کی تمام تو ارینجمنٹس تھے اس میں سجل علی کی ساس کا بہت اہم رول تھا انہوں نے ان کو بلکل بھی مدر کی کمی محسوس نہیں ہونے دی بہت اچھے طریقے سے ان کے پات پکی کی تمام ارینجمنٹس کروائے اس کے بعد یہ بھی خبر آئی تھی میڈی سوشل میڈیا پر بلکہ سجل علی و آد رضا میر دونوں نے ہی انسٹرگرام پر یہ نیوز شیئر کی تھی کہ وہ بیبی بوائی کی پیرنٹس پڑھنے جا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہاں پر امریکہ میں سویٹس بنائی تھی اس کے پر بیبی بوائی ریٹ کروایا تھا اور اس کے علاوہ جو آد رضا میر کی ماما تھی انہوں نے آنے والے بیبی کے لیے چھوٹے چھوٹے سویٹر بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا تھے اور اس کی تصاور بھی سجل علی نے اور آد رضا میر دونوں نے انسٹرگرام پر شیئر کی تھی جسے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرس کیا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد اچانک سے ہی ان کے لیتگی کی خبریں آنے لگیں اور یہ بالکل بھی لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ تو ماں بننے والی ہیں اور ان کا بیبی کہاں گیا اور انہوں نے کوئی بھی ایسی نیوز نہیں شیئر کی کیسا کیا ہوا سجل علی کے ساتھ تو اب جو نیوز آئی ہے وہ سجل علی کا یہ کہہ رہا ہے کہ سجل علی کو اپنا کیریئر بہت زیادہ عزیز تھا سجل علی کو موویز میں کام کرنا تھا ان کے ایک مووی آئی ہے بلال عباس کے ساتھ کھیل کھیل میں جس میں انہوں نے بلال عباس کے ساتھ اہم رول ادا کیا جس پر سجل علی کا کہنا ہے کہ انہیں بہت زیادہ شورت ملی ہے یہ بہت زیادہ کامیابی کہ ان کے مووی رہی گی تو اس کے لیے سجل علی آہد از امیر کے ساتھ لڑائی کر کے پاکستان آ گئیں اور بلال عباس کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیل میں وقت کیا اس طوران کچھ ایسا ہوا سجل علی گیر گئیں اور ان کا بی 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 ویسٹ ہو گیا بی بی ویسٹ ہونے کے بعد بہت کم چانسز رہ گئے تھے کہ حد از امیر انہیں ماف کرتے اس پر ان کے ان لاؤز بھی بہت زیادہ گرم تھے بس وہی بات کو لے کر ہی ان کی الیدگی ہو چکی ہے اور تھر پرسن جو آئے ہیں وہ بلال آباز ہیں ساج علی نے کلیر کہہ دیا کہ مجھے اپنا کیریر عزیز ہے نہ کہ مجھے اپنا بچہ عزیز ہے یا مجھے اپنے ان لاؤز عزیز ہیں تو اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ مسٹیک کس کی تھی ساج علی کی تھی یا آد رضا میل کی تھی آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ساج علی کو اپنے عزیز سے لڑائی کر کے اپنے کھیل کھیل مووی میں کام کر کے اپنا بی 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 بیسٹ کرنا چاہیے تھا یا پھر انہیں اپنے لاؤز میں ہی سیٹ رہنا چاہیے تھا اپنے عزیز کے ساتھ اچھی لائف گزارتی آپ لوگ اپنے قیمتی خائرات سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو پر سیند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جی جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر جائے تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو معصول ہو سکے جب دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ٹیسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ